ایسی پیچھری بار مونالی صاحب بیٹھے ہیں ان کو دیکھ کر مجھے ایک حدیث یاد آئی ہو سکتا انہوں نے پڑھی ہے یاد ہوگا میں نے تو چاریس پچار سار پہلے پڑھی تھی انہوں نے تو ابھی نہیں نہیں پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکتی کبھی کبھی رات کو گھر سے نکل کر مسجد کا چکر دائی اور اپنے شاگردوں کو دیکھ دیتے اپنے مجیدوں کو دیکھ دیتے یہ کیا دی یہ اچھے اسطاب کا اچھے ماں باپ کا آمیس مہد ہے اچھے ماں باپ کا اچھے اسطاب کا تربیہیت کا یہ ایک طریقہ ہے ہمارے بچے بھی کمپیوٹر لے کے موبائل لے کے اپنے اپنے کمرے بھی بجھ جاتے ہیں ماں باپ بچاہیے کہ اجانت جا کر دیکھیں یہ کیا دیکھ رہے ہیں ان کو پھولی چھوٹی نہ ہو پرنباز میں آپ روتے رہ جاتے ہیں آج کل بچوں کے بچیوں کی کمرے میں جانا نہیں ماں باپ بچارہ پوچھ کے جاتا ہے آئے کے نہیں آئے کے اور وہ دروازے سے بھگا دیتے ہیں استاد کو بھی چاہیے کہ غرار کو اپنے شاگردوں کا چکھا لگائے کہ شاگرد رائے کو کیا کرتے ہیں شیطان ہے کسی کے ساتھ رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چکھا لگائے کبھی کبھی کہ میں اپنی مریدوں کو دیکھوں شاگردوں کو دیکھوں کیا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چکھا لگائے